موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی 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 کیونکہ کتنے دن ہو گئے تھے تو اس کی ذرا اس کی نہیں ہوئی تھی تفریح نہیں ہوئی تھی کہ اس کو یہ تھا کہ میں باہر جاؤں تھوڑا انجوائے کروں گے وہ مجھے پارک ملے کے جاؤ تو اس سائیڈ پہ یہ چھوڑے لے گئے تھے تو میں نے کہا چھلیں اس کو بٹھاتی ہوں رہے اور انجوائے کرتے ہیں اور اس کو پھر میں نے پیلے ٹکٹ لے کے دیا اور اس کو بٹھایا تو یہ یہ تھا کہ اس ٹائم میں کی راش نہیں تھی بچے کوئی نظر کوئی فیتھ وغیرہ ہو نا یا کوئی تقریب ہو تو پھر تو یہ ایسے لائنے لگی بھی ہوتی ہیں بچوں کی نا ٹکٹ لے کے کھڑے ہوتی ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی تو چھولے پہ بیٹھیں گے تو آج اتنی خاص راش وغیرہ کوئی نہیں تھی تو یہ ساتھ ہی پارک کہتے ہیں ادھر میں لے آئی تھی اس کو شائمہ کو تو یہ اب کھیل رہی ہے اور اس کو بھی اصل میں ہوتا ہے نا کو بھی ہفتے میں ایک دو دن نا نا باہر لے کے جاؤ تو پھر ٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے تو سکول کے بھی آج چھوٹی تھی آج تو میں نے کہا چلے در لے جاتی ہوں اور وہاں جو ہے انجوائے کرے گی ٹائم اچھا گزر جائے گا تو اس سائیڈ پہ تو پارک میں کافی رونا کہ اور بچے بھی کھیل رہے ہیں یہاں سکولوں میں مختلف ایریے میں اپنا اپنا سسٹم ہوتا جیسے ہمارے ایریے میں یہاں میں خودی کو بودھ والے دن چھوٹی ہوتی ہے بچوں کو چھوٹی کلاس کے بچوں کو لیکن کئی سائیڈ ایسی ہیں جو مختلف ایری ہیں وہاں نہیں ہوتی چھوٹی نا اپنے اپنے حساب سے انہوں نے رکھا گیا تو ہمارے ایدھر یہ ہوتی ہے بچوں کو بھی اس دن نا تو پھر یہ فارغ ہوتے ہیں گھر میں ہوتی ہیں تو پھر میں اس کو لے جاتی ہوں باہر کھلانے کے لیے تو ویسے تو سکول کا اس کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تو وہ صبح جاتی ہے پھر میڈی ٹائم گھار آئے گی بریک کے لیے کھا پی کے پھر واپس جاتی ہے تو یہ دیکھیں ادھر اب آگے تھے ہم لوگ مطلب کھیل کھول کے انجوائے کر کے گھر واپس آگے تھے تو یہاں پر یہ چکن میں نے نکالی تھی بلکہ نکال کے میں رف گئی تھی ریفروسٹ ہونے کے لیے تو اب اس میں لگا رہے ہیں کٹ تو آج جی بنانا ہے چکن روست بنانے کا پروگرام ہے تو بنائیں کہ وہ بھی ائر فرائر میں جلدی سے ہماری چکن ریڈی ہو جائے کیونکہ ائر فرائر میں ایک تو جلدی کام ہو جاتا ہے دوسری یہ ہے کہ بڑی اچھی بنتی ہے بچے کو زیادہ پسند آتی ہے یہ دیکھیں یہ کٹ وغیرہ سارے میں نے لگا لیا ہے اور ریڈی کر لیا ہے تو ابھی اس کی میرینیشن کریں گے کیونکہ کٹ لگائیں نا تو پھر یہ کہ مسالہ اندر تک جائے گا اور صحیح ٹیسٹ جو ہے نا سارا اس میں ایک جیسا آئے گا پھر تو یہ میں نے جو میرینیشن اس کی ریڈی کر لیا ہے تو یہ ہے اس میں چکن تکا مسالہ میں نے ڈالا ہے تھوڑی سی پپریکا ڈالی ہے چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈالا ہے سالٹ اور بلیک پیپر اور جو ہے تھوڑا سا سرکال لیمن اور یہ چیزیں اس میں گئی ہیں تو یہ اس میں میں نے میکس کر کے یہ بنا دی آج میں نے یوگرٹ نہیں ڈالی کیونکہ یوگرٹ ڈالے نا تو وہ پھر فور میں جب میں بناتی ہوں نا آمن میں تو اس میں یہ ہے کہ یوگرٹ جب ڈالے نا تو وہ پھر سٹیم اس کی بنتی ہے پانی سا نکلتا ہے تو اس سے پھر یہ کہ چکن زیادہ ٹائم لیتی ہے کہ جب کے ایر فرائر میں اگر ہمیں رکھیں نا تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں یوگرٹ نہیں ڈالتی اس میں اس طرح ہم نے ڈرائی مسالے ڈالنے ہوتے ہیں پیسٹ بنا کر اوپر لگا کر ہم نے اچھی طرح مساج کر دینا ہے تو اس سے یہ ہے کہ چکن جو ہے مطلب جلدی کو کھو جاتی ہے تو یہ اس میں جی ہے شملہ میرچ بھی میں نے لے لی تھی یہاں تو وہ بھی کٹ کر کے ڈالوں گی اور ڈالیں گے پوم دو تک بھی ڈالیں گے پٹیٹو تو وہ بھی کٹ کر دالیں گے کیونکہ اس سے یہ جو ہے نا ایر فرائر میں وہ بھی بڑے مزے کے بڑے ہیں یہ تھوڑی تھی ساتھ اگر یہ ویجیٹیبل ڈالیں نا انیان اور یہ شملہ میرچ اور پٹیٹو دوستو یہ میں نے یہاں کٹ کر کے سارے یہ ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں اوپر یہ تھوڑا سا اوپر سے جو سیزلنگ ہوتی ہے پیزا کی وہ بھی میں نے تھوڑی سوپر سے ڈالی ہے تو اس کا بھی بڑی اچھی سو خوشبو آتی ہے بڑے اچھا سا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہ ٹرے دور ریڈی کر لیا ہے ایر فرائر کے لیے تو یہ ایر فرائر میں جائیں گی تو تو یہ چیک کریں اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں کھوک ہوتے ہیں ویسے ایر فرائر میں جائیں گی لگتا نہیں ہے تو یہ ایر فرائر میں میں نے سیٹ کر لی ہے ٹرے تو ابھی اس کے بعد اس کی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلی اوپر والی ٹرے میں ساری چکن ڈال دی ہے اور نیچے جو ہے وہ پتاترز وغیرہ جو ہیں وہ نیچے رکھ دی ہیں تو کیونکہ جو چکن ہے وہ پھر بھی تھوڑا بہت تو وہ سٹیم سا ہوگا نا اس کا تو وہ پانی سا چھوڑ دی ہے تو نیچے پھر جالی والے میں پھر ہم نے پتاتر وغیرہ رکھ لیا ہے تو یہاں میں نے ٹائمنگ سیٹ کر لی تھی وان ایٹی ڈگری پہ میں نے تقریبا بیس منٹ ایک سائٹ سے دیا ہے اور بیس منٹ دوسری سائٹ سے تو ہماری یہ چکن بڑی زبدہ سی ریڈی ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں یہ میں لائی تھی پچھلی دنوں میں نے جو رائز ککر جو ہے وہ میں نے بائی کیا تھا تو میں نے کہا چلیں آج 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 اس کے اوپننگ کرتے ہیں ان باکسنگ کرتے ہیں اور چک کرتے ہیں اس میں بنا کے کہ رائز کیسے بنتے ہیں تو ریویو بھی دیں کے کہ کس طرح یہ تو یہ دیکھیں یہ باکس ہم نے جب کھولا ہے تو اوپر سے پہلے یہ اس کا جو ہے کور نکلا ہے شیشے کا بناوا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں جو اس کے اندر ککر وہ بناوا ہے الیکٹرک ہے نیچے تو یہ کپ سا بھی ہے جس کے ساتھ میئرمنٹ ہوتی ہے تو کپ کے اوپر لکھا جانا ہے اگر آپ نے یہ سب سے پہلی جو سٹیج شروع ہو رہی ہے یہ چار کپ اس میں جائیں گے نا جب چار کپ اگر ہم نے ڈالے ہیں یہ وائٹ والے تو پھر ہم نے یہ جو پوائنٹ بناوا ہے فور ادھر تک ہم نے پانی ڈالنا ہے تو یہ شائمہ یہاں ڈال رہی تھی پانی تو یہ دیکھیں یہ فور تک ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں پھر یہ فور جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ بس آپ اس کو دو دا کے ویچ میں ڈال دو اور آپ نے جو اور کوئی کام اپنے کرنے ہیں تو بشا کرتے رہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا آئل بھی ڈالیا تھا اور سالڈ بھی ڈالیا اور یہ دیکھیں یہ یہ اس کا بٹن ہے پیچھے اون کرنے کے لیے اور یہ دو آگے اس کے لگے ہوتے ہیں ایک وارن پہ اور کک پہ پہلے جب ہم اون کریں گے تو یہ کک ہوں گے تو کک پہ اس کی لائٹ جلے گی تو جب یہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہمارے کک ہو رہے ہیں اور یہاں ہمارے یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو ریڈی کرنے کے بعد پھر جب پانچ منٹ پہلے یہ خود ہی وام پہ نا اٹومیٹک شفٹ ہو جاتی ہے یعنی وام پہ آ جاتا ہے تو پھر سمجھیں آپ کے رائس کک ہیں اور پھر جب یہ بیل ہوگی تو پھر اس کا یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر بھی ہوں آپ بشاک تو خود بخود اٹومیٹک یہ بند ہو جائے گا اور رائس آپ کے یہ دیکھیں نکرے نکرے ریڈی ہو گئے تو مجھے حمید ہے آج کی یہ ان باکسنگ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک